ہلو ایبری والا سلام علیکم نمسکال سسری اکال آج ہم بنا رہے ہیں آم کا اچار جسے آپ منٹوں میں کریں گے تیار وہ بھی پنار دھوپ لگائے تو میں آ گئی ہوں بھاجی مارکیٹ میں اور میں نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے کچھے آم آم کا سیزن ان دنوں مارکیٹ میں خوب ہے اور اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں یہ کچھی گہری نظر آ رہی ہے اور بس دل چاہتا ہے کچھی گہری لو اور فٹا فٹ سے اس کا اچار بناو یہاں پہ میں نے ایک کلو کچھے آم لیئے اور یہ جو بھائیا ہے نا ان سے ہی میں نے ان آموں کی کٹنگ کروا لیئے کچھی گہری کو کٹوانے کے بعد یہ سائز میں مجھے تھوڑے بڑے لگ رہے ہیں کیونکہ میں نے تھوڑا اور چھوٹا کرنے کے لئے بولا تھا مگر انہوں نے اس کو تھوڑا سا بڑے سائز میں کٹا ہے تو میں گھر جا کے اس کو تھوڑا سا اور کٹ کر لوں گی تو آم کو مارکٹ سے لانے کے بعد میں نے اچھی طرح سے ان کو واش کیا واش کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹینر میں ڈال کے رکھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ دوسرا بڑا بول لیا ہے اس میں یہ سارے آم ٹرانسفر کر لیا ہے اور تھوڑے جو بڑے سائز کے تھے انہیں کٹ کر لیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل اسپون ہلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ٹو ٹیبل اسپون ہی ہم یہاں پہ سالٹ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کچھ اسپیچولا سے اور کچھ اس طرح سے اوپن نیچے کرتے ہوئے اس کو اور اس کو کور کر کے اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو جھٹ پٹ سے اب ہم اچار کا مسالہ تیار کر لیں گے اچار کا مسالہ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے پہن لیا ہے اور گیس کا فلم میں نے یہاں پہ سلو کر دیا ہے اور سکسٹی گرامز میں نے یہاں پہ یلو والی رائی لے لیے جو بینہ چھلکے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو رائی کو بس ہلکا سا گرم کرنا ہے تو یہاں پہ رائی بھی اچھی طرح سے گرم ہو گئی ہے اور اس کو اب میں نے الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اس کے بعد اسی پین میں ہم سب سے پہلے ون ٹی سپون میتھی ایٹ کریں گے میتھی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ میتھی ایٹ کیے اور گیس کا فلم یہاں پہ ہم نے سلو رکھا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ میں نے یہاں پہ زیرا ایٹ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کیا ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پہ سوف لے لیے سوف تھوڑی سی موٹے سائز والی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹو ٹی سپون میں نے رائی لیے تو بنی والی رائی ہے دونوں رائی کا استعمال میں نے یہاں پہ اس اچار میں کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ چھے بنی لال مرچ ایڈ کر دیں گے جو تیکھی والی ہیں مرچ ایڈ کر دینے کے بعد اسپیچلہ میں نے اس طرح سے کنٹینیو چلایا ہے اور اس کے بعد لاس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون اجوائن تو اجوائن بس ان مسالوں میں جا کے اچھی طرح سے گرم ہو جائے گی اتنا ہی ہمیں اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے تو بس ان مسالوں کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور جب یہ مسالے تھنڈے ہو گئے تو تھنڈا کرنے کے بعد مکسر جار لیا ہے میں نے مکسر جار میں سارے مسالوں کو ایڈ کر کے اور ہلکا سا موٹا دردرہ پیس لیا ہے میں نے یہاں پہ میرے حساب سے موٹا دردرہ پیس آئے اگر آپ کو یہ ایسا پسند نہیں ہے تو آپ اگر چاہیں تو باریک پیس لیجئے تو یہاں پہ موٹا دردرہ مسالہ پسکے تیار ہے اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھی کیری کو جس میں ہم نے ہلدی اور نمک لگا کے رکھا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو دو گھنٹے ہلدی اور نمک لگا کے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اس سے پہلے سپیچلے سے اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں جو پانی اس نے چھوڑا ہے ہلدی اور نمک والا تو یہاں پہ میں نے اس کو نکالنے کے بعد الگ سائیڈ میں رکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس میں آچار میں اب ہم مسالے ایڈ کر لیں گے تو مسالے ایڈ کرنے کے لیے جو ہم نے مسالے دردرے پیس کے رکھے تھے وہ سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اوپر سے ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہاف ٹی سپون ہنگ تو ہنگ چلی گئی ہے اور ہنگ جانے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ون فورٹ ٹی سپون کلونجی کلونجی بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ بلیک سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر تو یہ چلی گئی ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون میں یہاں پہ کشمیری لال مچی کا پاورڈر ایڈ کروں گی اس سے اچار میں کلر بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو رائی سب سے پہلے گرم کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے سارا جیزیں جھتپٹ سے مکس کر دی ہیں سارے مصائلیں مکس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ دو کپ سرسوں کا تیل اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے سرسوں کا تیل یہاں پہ میں نے کچھا ہی یوز کیا ہے اس کو گرم نہیں کرنا ہے سرسوں کا تیل ایڈ ہو گیا ہے ihballs میں نےsunhon tough cup white venaigr لیا ہے so white vinegar فمکم میں ڈالا ہے جس طرح سے میں نے ایڈ کیا ہے اس میں تو یہ white vinegar چلا جائگا اور یہ وینیگر ایٹ کرنے کے بعد پھر سے میں نے اس کو اچھی طرح سے سپیچلے سے مکس کر دیا ہے تو ہے نا جھٹ پرسہ آسان یہ آم کا اچار بنانا جو منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بینہ دھوک لگائے تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی اچار بنائیے کھائیے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے اور آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آم کے اچار کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے